عابد ملی کی گرفتاری پر پچاس لاکھ کے انعام کے معاملے کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا سب کونٹ اس پنجاب حکومت پر برہمی کا اظہار کیا پولیس افسران اپنی ذمہ داریاں بھی انعام کے لالش میں ادا کریں گے کیا؟ کیا پولیس کا گام ملزموں کو پکڑنا نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس؟ بسیت بات کریں گے محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائیے گا پولیس کی جانب سے متروکہ وقفی ملاک بورٹ کی ارازی پر قبضے سے متعلق سماد کر رہے تھے اور دورانے سماد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم حان نے موٹر ویز زیادتی کیس کے ملزم عابد کی گرفتاری پر پچاس لاکھ روپے کا انعام پولیس کی تفتیشی ٹیم کو دینے پر نوٹس لے لیا اور چیف جسٹس نے کہا کہ پنجاب حکومت کس قانون کے تحت محکمہ پولیس کو پچاس لاکھ روپے کا انعام دے رہی ہے کیا پولیس کا کام ملزموں کو پکڑنا نہیں ہے کیا پولیس افسران اور ملازمین کس بات کی تنہوں لیتے ہیں کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے صوبے میں یا شہر میں امن و امان قائم رکھنا ہے اور اپنی فرائز کی ادائیگی پر بھی ان کو انعامات سے نوازہ جا رہا ہے چیف جسٹس قاسم حان نے یہ بھی کہا کہ کئی روز گزر گئے لیکن موٹر ویز زیادتی کیس کا ملزم عابد گرفتار تک نہیں ہوا اور پولیس افسروں اور ملازمین سے ملزم کی گرفتاری میں تاخیر سے ان کی پوچھ گز کرنے کے بجائے جب ملزم گرفتار ہوتا ہے تو پوری حکومت کے جو وزراء اور مشیر ہیں وہ پریس کونفر سے کرنے لگ جاتے ہیں اور وزیر علیہ پنجاب پچاس لاکھ روپے انعام تفتیشی ٹیم کو دینے کا اعلان کرتے ہیں تو یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم حان نے اس سے متعلق پنجاب حکومت سے تین نومبر کو تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگا